سر سب سے پہلے جو ایک خبر آئی وہ آئی اسلام آباد سے کہ وہ جو دھرنا تھا بلوچ اگجیتی کمیٹی کا وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی جو جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی باویابی کے لیے جو دھرنا دیا جا رہا تھا جب لوگ بلوچستان سے پہنچتے تھے بڑی تعداد میں چلتے ہوئے اور سخت سردی کے باوجود وہاں پریس کلاپ کے سامنے دھرنا دے کا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی لیڈر ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جی ڈاکٹر مہارنگ اچھا اب یہ ایک بڑا پہچیدہ معاملہ ہے اس پہ تو کمیشن بھی قائم ہوا بہت سے لوگ باعفیاب بھی ہوئے لا پتہ افراد اور ہمارے جسٹس جاوید اقبال وہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں آخری خبریں آنے تک نیب کی تو ان کی چینمینی ختم ہو گئی لیکن کمیشن جو ہے ان کے ابھی تک قبضہ خدرت میں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ دھائیوں سے وہاں امن نام کی چیز نہیں دیکھنے میں آئی ایک مسلح جتھے جو ہیں وہ پرسر پیکار ہیں اور اب اس کی اپنی تاریخ ہے اب کچھ لوگ ان سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں یعنی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے پولیس سے ایف سی سے فوج سے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو خود پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اپنی مرضی سے کہ وہ ان سے جو مسلح کاروائیاں ان میں حصہ لے سکیں کئی جو ہیں بیرون ملک چلے جاتے ہیں وہاں پناہ لیتے ہیں سرحد پار اور وہاں سے پر کاروائیاں کرتے ہیں سرحد پار سے اور کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جو عراق پہنچ گئے شام پہنچ گئے ایران پہنچ گئے ایران پہنچ گئے ایران تو ایران کا راستہ ہے تو اب اس لیے یہ بات کہنی کہ کس شخص کو کس نے غائب کیا ہے تو یقن کے ساتھ بہت مشکل ہے اب یہ جو غصہ ہے جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے یہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اتار رہے تھے ان کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ بلوچستان میں ایران کا مزائل حملہ ہوا جی اس کا جواب دیا پاکستان کی مسئلہ فاجلے اور اس کے نتیجے میں بلوچستان کے جو بعض انتہا پسند ہیں جو ایران کی سرزمین پر موجود تھے وہ نشانہ بن گئے اور وہ کنفرم کیا سرکاری نیوز ایجنسی وہ سب تصدیق ہو گئی اس بات کی اب اس پر یہ جو ڈاکٹر مہارنگ بنوچ صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ نشانہ بنے ہیں ان کے لواقین یہاں موجود ہیں تو اس سے ایک عجب میسیج چلا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھی وہ جو ان کا پورا مقدمہ تھا نا کمزور ہو گیا اسے تو برحال اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے اپنی چلاتے رہیں گے اور اچھی بات ہے سردی بھی بہت تھی اور برحال جو بھی ہے پاکستانی شہری اس کی شکایت سننی چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اس کا عدالہ کرنا چاہیے اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اس بات کا جائزہ لینے چاہیے ہمارے عدالتی اداروں کو بھی زیادہ لینے چاہیے لیکن ہمیں بے حصیت قوم یہ جو حالات کی جو پیچیتگی ہے اور سنگینی ہے اس کا بھی اعتراف اور ادراک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر کسی ایک شخص پر یا کسی ایک ادارے پر انظام لگا دیں یہ ایک بڑی ایک وبا ہے یہ جو پھیلی ایک زمانے میں اور پھر سارے سارے وہ لوگ جو ہیں اب ان کو مسنگ پرسنز آپ نہیں کہہ سکتے اور یہ ایک برحال اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ یہ جو پروسس ہے ان کی تلاش کا جاری رہے گا اور جہاں جہاں کہ دشمن قوتیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے ٹویٹس بھی کرتی ہیں ان میں سے جو باہر گئے ہیں صحیح ہے دیکھنا بات تو یہ ہے نا کہ جو شہری ہیں اور وہ کہیں لکمہ اجل بن گئے ہیں تو پھر تو بات اور ہے لیکن اگر کوئی کسی دوسرے ملک میں قید ہے کوئی وہاں بیٹھا شرارتیں کر رہا ہے کوئی پہاڑوں پہ چڑ گیا ہے اس کی پگڑ ہونی چاہیے کوئی کہیں جا کے جہاد میں شریک ہو گیا ہے شام میں یا ایران میں یا اس میں عراق میں تو پھر اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صحیح بات ہے